نئے بجٹ میں جنرل سیز ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ حکومت نے نئے بجٹ میں جنرل سیز ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ حکومت نے اٹھارہ فیصد سے اس ٹیکس کو اگلے مالی سال میں بھی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں حکومت کا نئے بجٹ میں جنرل سیز ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ ذرائقہ دعویٰ ہے کہ حکومت نے اٹھارہ فیصد سیلس ٹیکس کو اگلے مالی سال میں بھی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ سیلس ٹیکس کی مایاری شرعہ اٹھارہ سے بڑھا کر انیس فیصد کرنے کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے وزیراعظم نے عام لوگوں پر فوری طور پر مہنگائی کے اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے عوام الناس کے لیے خوشخبری ہے کہ حکومت نے نئے بجٹ میں جنرل سیلس ٹیکس کی شرعہ میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے اٹھارہ فیصد سیلس ٹیکس کو اگلے مالی سال میں بھی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ تجویز دی گئی اس لیے کہ سیلس ٹیکس کی مایاری شرعہ اٹھارہ سے بڑھا کر انیس فیصد کر دی جائے جس کو وزیراعظم نے مسترد کر دیا وزیراعظم نے عام لوگوں پر فوری طور پر مہنگائی کے اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے وزیراعظم کے ذرائع بتاتے ہیں کہ سیلس ٹیکس کی شرعہ میں اضافے سے عام عوام پر مہنگائی کے اثرات مرتب ہوں گے ذرائقہ کہنے کے احبی آر نے سیلس ٹیکس کی شرعہ میں ایک فیصد اضافے کی تجویز دی تھی تہمہ ذرائقہ کہنے کے سیلس ٹیکس میں اضافے سے دو ہزار ارب روپے کی اضافی آمدنی کا تخمینہ لگایا گیا تھا جسے وزیراعظم نے مسترد کر دیا ہے ایبی آر نے سیلس ٹیکس کی شرعہ میں ایک فیصد اضافے کی تجویز دی تھی جس سے سیلس ٹیکس کی مایاری شرعہ اٹھارہ سے بڑھ کر انیس فیصد ہو جاتی اور سیل ٹیکس میں اضافے سے دو ہزار ارب روپے کی اضافی آمدنی کا تخمینہ لگایا گیا تھا تاہم وزیراعظم نے عام لوگوں پر فوری طور پر مہنگائی کسرات کا حوالہ دیتے ہوئے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور حکومت نے نئے بجٹ میں جنرل سیل ٹیکسی شرعہ میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ ذرا کہتے ہیں کہ حکومت نے اٹھارہ فیصد سیل ٹیکسو اگلے مالی سال میں بھی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ ذرا وزیراعظم بتاتے ہیں کہ سیل ٹیکس کی شرعہ میں اضافے سے عام عوام پر مہنگائی کے اثرات مرتب ہوں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ عام لوگوں پر فوری طور پر مہنگائی کے اثرات ہو سکتے ہیں انہوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ایک فیصد اضافے کی تجویز دے گئی تھی کہ سیل ٹیکسی شرعہ میں ایک فیصد اضافہ کر دیا جائے تاہم وزیراعظم نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اب حکومت جو ہے نئے بجٹ میں جنرل سیل ٹیکسی شرعہ میں اضافہ نہیں کرے گی فیصلہ کر لیا گیا ہے حکومت نے اٹھارہ فیصد سیل ٹیکسو اگلے مالی سال میں بھی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے